ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں تحجد حاجات نماز شکرانہ چاشت وغیرہ میں کونسی صورتیں پڑھنی چاہیے یا زیادہ فضیلت والی کونسی صورت ہیں کیا لمبی صورتیں پڑھنا جائز ہے یا اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے بہت چاہ سوال ہے تو بڑی بات ہے کہ انسان پڑھی لے صورتیں کوئی بھی پڑھ لے ویسے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ہے مختلف اوقات میں مختلف صورتیں آپ پڑھا کرتے تھے اس سے فرائض کی رکعت میں مختلف صورتیں عادیث میں آتی ہیں اس کے لئے وہ بہترین کتاب جو اسوہ رسول اکرم اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دادہ پیر حضرت ڈاکٹر عبدالع عارفی رحمت اللہ علیہ جو حضرت حکیم اللہ علیہ مولانا ان کی کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر میں رکھیں اس میں پوری تفصیلات آپ کو ملیں گی اور باقی ہے کہ رات کی نمازوں میں لمبی صورتیں پڑھنا بہتر ہیں رات یہ تحجد پڑھ رہے ہیں یا عوابین پڑھ رہے ہیں مغرق بات تو رات کی نماز میں لمبی صورتیں پڑھنا افضل ہے اور دن کے نماز میں آپ کو اختیار چھوٹی بھی پڑھ سکتے ہیں یا چاشت میں اشراک میں بیسے عام طور پر اشراک میں یہ بھی پڑھنا ثابت ہے یہ پڑھ لیں چھوٹی صورتیں پڑھ لیں لیکن یہ کہ رات کی نماز میں لمبی صورتیں کیونکہ زیادہ تلاوت لمبا قیام یہ رات کی نمازوں میں جو زیادہ قابل قدر اور قابل عجر ہے تو اس طریقے سے آپ احتمام کریں باقی ایسی کوئی پبندی نہیں کوئی بھی صورت چھوٹی بڑی جو یاد ہے لیکن پوری خوش و خضو کے ساتھ تلاوت کریں عجر اس کا ملتا ہے بہت شکریہ بہت تفصیل سے جواب اللہ حمدہ